موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہ فصد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے انیکس کچن کی ریسپیز وید انیکس پروڈیکٹس آج جو ہم پروڈیکٹ آپ کے لئے لائے ہیں بلکہ بہت دفعہ لا چکے ہیں اور آپ لوگ پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ اور مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سائے لوگوں نے اپنے کچن کو ایک کورنر ہماری ڈیپ فرائر کو دے دیا ہوگا اور آتے ہیں آپ آج کی ریسپی کی جانب جو کہ آپ لوگ کے ریکویز بھی ہے کرسپی فرائیڈ چکن کی اور جو کرسپی فرائیڈ چکن ہے آج ہم بنائیں گے اس کو جو میں ہرپ یوز کر رہا ہوں آپ کسی بھی ہرپ کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس میں یوز کر رہا ہوں تھائم ٹھیک ہے جی تھائم کے ساتھ ہم بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس چکن ہے اس کو ہم کریں گے میرینیٹ سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اور چکن کو میرینیشن کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں اس میں شامل کروں گا ڈرائی آئیٹم ٹھیک ہے ڈرائی انگریڈنٹس میں ہم یوز کریں پیپری کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ پیپری کا پاورڈر اور چکن ہمارے پاس ہے ہاف کیجی اور اس کو ہم نے سٹریپس میں کٹ کر لیا سالٹ میں یوز کر رہا ہوں تقریبا اب اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیے گا میں اس میں یوز کر رہا ہوں چکن میں ہاف ٹی سپون اور باقی ہم ایڈ کریں گے بیٹ پرمز میں بلیک پیپر ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ون ٹیبل سپون فور ٹیبل سپون چلی ساوس ٹھیک ہے نہیں فور ٹیسپون چلی ساوس اور اس کے ساتھ لاسٹ میں تقریبا ہاف ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مرینیٹ کر لینا ہے مکس کیجئے اور اس کو آپ نے مرینیشن کے لیے کم سے کم بھی کوشش کیجئے گا کہ ون آر یا ٹو آر کے لیے آپ اس کو ضرور ریسٹ دیدیں مکسنگ ہمارے پاس تیار ہے اور اس کو اب ہم ریسٹ دیتے ہیں کم سے کم ٹو آرز کے لیے ٹو آرز ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس مرینیشن بڑے اچھے طریقے سے اس میں آ چکی ہے مرینیٹ ہو چکی ہے چکن اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دیپ فرائر مرے پاس ہم نے اوئل ایٹ کر دیا تھا اور اب اس کو میں آن کر رہا ہوں ٹیمپریچر ہم دیں گے تقریبا ٹیمپریٹی پر اس کو میں نے سیٹ کیا ہے میکسیمم ہے ٹیمپریٹی اس کو میں نے ٹیمپریٹی پر سیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ٹائمنگ آپ اس کو دے دیجیے تقریبا ٹھرٹی مینٹس اور اس کو تھوڑا سا پریپیر ہونے دیں گے اوئل ہمارا اچھا سا گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن لیکن جب تک ہمارے پاس اوئل پریپیر ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر اپنی چکن کی کوٹنگ ہم سٹارٹ کر لیں گے اچھا یہاں پر ہم نے انڈے کو بیٹ کر لینا ہے اور انڈے کو بیٹ کرنے کے بعد ایک میں ٹپ آپ کو دے رہا ہوں عمومن آپ لوگ جب انڈے کو ہم کسی بھی چیز کو انڈے میں ٹپ کرتے ہیں تو انڈا پورا اوپر اٹھ جاتا ہے اس کی ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ انڈے کو بیٹ کریں تو آپ اس میں شامل کر دیں تقریبا ایک کھانے کا چمچ پانے اس سے کیا ہوگا اس سے جب آپ کوئی بھی چیز کوٹ کریں گے تو انڈا آپ کا اوپر نہیں اٹھے گا ٹھیک ہے نہیں یہ دیں سب سے پہلے ہم نے اب آپ نے اپنے ہاتھ پر استعمال کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم چکن کو لیں گے چکن کو لیں گے اور بیٹ کرم اس پر اچھے سے کوٹ کریں گے یہ ہماری ہو گئی فرسٹ کوٹنگ اب ہم اس کو انڈے میں ٹپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کریں گے سیکنڈ کوٹ سیکنڈ کوٹ کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تھائم موجود ہے یہ تھائم جو ہے آپ نے چکن کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اور اس کو آپ سیکنڈ کوٹ کریں گے بہت اتمنان سے آرام سے کرنے والا کام ہے بالکل آپ نے اپنے پیشنس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے جل بازی میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا فائنلی ہمارے پاس پریسپی چکن کی کوٹنگ تیار ہے میں ساری کوٹنگ کر لیتا ہوں کوٹنگ ہم نے تیار کر لی تھی اور کوٹنگ کے لیے آپ کو فرائنگ کے لیے بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کم سے کم ہاف آر کے لیے آپ فریزر میں رکھ دیجئے تاکہ آپ کی کوٹنگ اچھے سے اس پر سیٹل ہو جائے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو فرائنگ کیجئے گا اور یہ آپ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں فریز کر دیجئے جب آپ کا دل چاہے آپ فریزر سے نکالیں اور جب مرضی آپ اس کو فرائنگ کریں دیپ فرائر میں جب ہم فرائنگ کرتے ہیں تو زبدستی کرسپی ہمارے پاس چکن تیار ہو جائے گی اور جنب ہمارے پاس چکن جو ہے وہ کہاں تک پہنچے اس کو چیک کر لیتے ہیں اسٹارٹنگ کے 5 منٹس آپ نے دیپ فرائر کو اوپن کر کے پھر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے تاکہ ہمارے پاس ٹھیکن اچھے سے مویسچر اس میں آجائے اور اب یہاں دیکھیں بہت زبدستی کرسپی ہمارے پاس ٹھیکن تیار ہے اور اب میں فرائنگ بند کر دیتا ہوں فرائر کو بند کر دیا ہے ہم نے اور اب جو ہمارے پاس باسکٹ ہے اس کو ہم نے اوپر کر دیا ہے ٹھیک ہے اور تاکہ ہمارے پاس اوئل اچھے سے اس میں ڈرین ہو جائے جب اوئل ڈرین ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اب جناب یہاں پر ہمارے پاس کرسپی چھیکن جو ہے تیار ہے اوئل اچھے سے ہم نے سٹین کر لیا ہے اور یہ دکھیں ہمارے پاس چھیکن تیار اور آج کی ہمارے پاس کرسپی چھیکن تیار ہے مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زبدست لگے گا یمی لگے گا اور یہ آپ کو کتنی یمی لگی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور اپنا آپ نے بہت خیال لگنا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی